بسم اللہ الرحمن الرحیم مرجع علی جہان تشیو حضرت آیت اللہ العظمہ سید ساری خسین شیرادی دامد اللہ علی کی تعلیف کردہ شہر اعفاق کتاب علی فی القرآن اس کتاب میں علماء اہل تسنن کے مطابق سات سو ان آیات کو ذکر کیا گیا ہے جن کا حقیقی مزداق وجود مبارک حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں مرد علی وضاحت کرتے ہو فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں ان آیات کو بھی شامل کر دیا جاتا جو علماء اہل تشیو کے نزدی آن حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام قرآن مجید کے آئینے میں اس عنوان کے تحت گفتگو جاری ہے مسجد کوفہ حرم حضرت مسلم علیہ السلام کے پاس سے امیر المومن علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کے قصے داستانے واقعات بہت زیادہ ہیں آپ کی شجاعت اور بہادری اور آپ کا ثبات قدم میدان جہاد میں مثال زدنی ہے آپ کس قدر خدا کو محبوب تھے کس قدر خدا کو پیارے تھے اس سلسلے میں قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک تمہید بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی جو شیعہ نہیں تھے مگر بمانہ عام محبت اہل بیت کے عنوان سے آپ انہیں شیعہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر مسلک کے وہ سنی معتزلی تھے ان کے بارے میں مخالفین نے یہ کہا ہے مگر اس کے باوجود ان کی کتاب پڑھنے والے لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ پکے سنی اور معتزلی تھے ایک مرتبہ یہی ابن ابی الحدید معتزلی اپنے ایک بسری استاد ابو عبداللہ حسین بسری سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اے استاد ذرا یہ بتلائیے کہ کیا امیر المومین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اپنے ثواب کی کسرت کی بنیاد پر اللہ کے محبوب تھے یا یہ کہ آپ کسرت ثواب نہیں بلکہ کسرت مناقب اور فضائل کی بنیاد پر جہاں تک کسرت فضائل اور مناقب کی بات ہے تو یقیناً حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی کوئی برابری نہیں کر سکتا اس لیے محبوب خدا حضرت امیر المومین علیہ السلام بس دوسروں کی بنیسبت سب سے زیادہ ہیں رسول خدا کو چھوڑ کر تو ابو عبداللہ نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا سوال نہیں ہے حضرت امیر المومین علی ابن عبی طالب علیہ السلام احب الناس احب الناس الاللہ تھے اور اس کی دلیل پیغمبر اسلام کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے اس وقت یہ اشارت فرمایا تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی خاتون بھنا ہوا پرندہ لے کر آئی تھی اور یہ حدیث حدیث اتیر المشوی کے نام سے مشہور ہے اس وقت جب یہ پرندہ آپ کے پاس بھنا ہوا پہنچا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خدا اندی میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہ یہ کہا تھا پاننے والے جو تیرے نزدیک خلائق میں سب سے پیاری ذات ہے اسے میرے پاس بھیج دے تو اس طریقے سے جب یہ دعا ہوئی تو اس وقت پیغمبر اسلام کے پاس کوئی نہیں آیا سوائے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے اور آپ نے حضرت رسول خدا کے ساتھ بیٹھ کر اس پرندے بھنے ہوئے پرندے کو تائر کو تناول فرمایا آپ نے حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا کے ساتھ بیٹھ کر اس بھنے ہوئے پرندے کو تائر کو تناول فرمایا اس روایے سے پتا چلتا ہے کہ امیر المومین علیہ السلام احب الناس الاللہ ہیں ابن عبی الحدید معتزلی نے استاذ سے کہا کہ اے استاذ یہ تو شیخ ابو علی ہمارے دوسرے استاذ اس کو بیان کر چکے ہیں میں آپ سے چاہتا ہوں کوئی دوسری روایت کوئی دوسرا طریقہ جس کے ذریعے یہ ثابت ہو کہ حضرت امیر المومین علی ابن عبی طالب علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے اللہ کے نزدیک ہیں تو اس وقت جناب حسین بسری جن کا نام حسین تھا مگر کنیت ابو عبداللہ تھی وہ کہتے ہیں کیا تم نہیں پڑھتے قرآن مجید کے سورہ صف کی کیا تم نے نہیں پڑھا ہے قرآن مجید کے سورہ صف کی چوتھی آیت جس میں خداوند مطالع ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفْفًا قَانْ نَهُمْ بُنْيَانُمْ مَرْسُوسِ اس آیت کے مفہوم اس آیت کا اس آیتِ کریمہ کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے اللہ عزوجل زواب دوستی نہیں کیا تم نے قرآن مجید کے سورہ صف کی چوتھی آیت کی تلاوت نہیں فرمائی ہے جس میں خداوند مطالع ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفْفًا قَانْ نَهُمْ بُنْيَانُمْ مَرْسُوس وہ لوگ جو راہِ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور اس طرح سے سببستہ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار اس کے اس آیت کے پہنے کے بعد جنابِ ابو عبداللہِ بسری کہتے ہیں من زیادہ سباتہو کا سباتِ بنیانِ مرسوس جن لوگوں کا راہِ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جتنا زیادہ سباتِ قدم مضبوط رہے گا بڑھا ہوا رہے گا زیادہ رہے گا اور وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح میدانِ جہاد میں ڈٹے رہے ہوں گے یا آئندہ بھی انہی کے لئے اللہ کی محبت ہے اور جتنا زیادہ سباتِ قدم ہوگا اتنی زیادہ محبت اللہ کے محبتِ الٰہی کے وہ مستحق ہوں گے اور چونکہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے مانن کوئی بھی میدانِ جہاد میں سباتِ قدم نہیں رکھتا تھا سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانن جہاد نہیں کرتا تھا اس لئے سب سے زیادہ مستحقِ محبتِ الٰہی محبوبِ خدا حضرتِ امیر المومین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہیں اور اس کے بعد جنابِ حسینِ بسری ایک اہم بات ایک اہم پہلو کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے تاریخِ صحابہ میں دیکھا ہے کہ بہت سی جنگوں سے بہت سی صحابہ فرار کر گئے ہیں مگر حضرتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام آپ نے کسی جنگ میں پوشت نہیں دیکھائی اس لئے خدا کے سب سے زیادہ چہیتے بندے حضرتِ امیر المومین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہیں لیکن غیرِ امیر المومین علیہ السلام دوسرے اصحاب بہت سی جنگوں سے فرار کرتے رہے ہیں لہٰذا پہلے تو ان کے لئے اصلِ محبتِ خدا ہی ثابت نہیں ہوتی فرار کرنے والوں کے لئے چہ جائے کی محبوب ترین بندے کہلائیں بس امیر المومین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہی بہترین اور سب سے زیادہ محبوبِ خدا وند مطال ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے